ایک اس کا بریج بنانا ہے یا جو انڈر پاس کی تعمیر ہے جو گروپ چیف آپریٹنگ آفیسر ملک محمد اسلم صاحب ہے انہوں نے حالیہ ایک انٹرویو میں یہ بات واضح کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہور سمارٹ سٹی کے ریلوے انڈر پاس پر کیا پیشرفت ہو رہی ہے اس پر کنسٹرکشن کا کام کب شروع کیا جائے گا یا اس کے علاوہ لاہور سمارٹ سٹی کو بزریا ریلوے انڈر پاس ڈیٹی روڈ کے ساتھ کب کنیک کیا جائے گا ان تمام چیزوں کے متعلق تازہ ترین معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین لاہور سمارٹ سٹی کی انتظامیہ نے جب ریلوے انڈر پاس کا این او سی لیا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ بتایا تھا کہ بہت جلد یہاں پر کنسٹرکشن کا آغاز کر دیا جائے گا لیکن بہت ساری وجوہات کی بنا پر ریلوے انڈر پاس پر کنسٹرکشن کا کام تحال شروع نہیں کیا جا سکا اس حوالے سے جو چیزیں لاہور سمارٹ سٹی کی ڈومین میں تھی جو ان کے کرنے کی تھی مثال کے طور پر زمین کی خریداری زمین کی تیاری یا جو ریلوے کا آلٹرنیٹ ٹریک بچھانے کے حوالے سے جتنی ریکوائرمنٹس تھی ان کو لاہور سمارٹ سٹی نے پورا کیا لیکن کچھ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیورکریٹک اور کچھ جو اداروں کی ایک ان کی طرف سے جو ڈیلے آتا ہے اس کی وجہ سے تحال کام شروع نہیں کیا جا سکا جو گروپ چیف آپریٹنگ آفیسر ملک محمد اسلم صاحب ہے انہوں نے حالیہ ایک انٹرویو میں یہ بات واضح کیا ہے کہ ہمیں کچھ دشواریوں کا سامنا ہے جس کی وجہ سے تحال کنسٹرکشن شروع نہیں کیا سکی لیکن جس دن بھی ہمیں یہ اداروں کی طرف سے جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہم دور کر لیں گے تو ہم فوری طور پر جو ہے وہ کنسٹرکشن کا آغاز کر دیں گے اور اس حوالے سے جو لاہور سمارٹ سٹی کی تیاری ہے یعنی جو انہوں نے ایک اس کا بریج بنانا ہے یا جو انڈر پاس کی تعمیر ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی ہماری سو فیصد تیاری مکمل ہے لیکن چونکہ اس کا سب سے پہلے ایک آلٹرنیٹ ٹریک بچھانا بہت ضروری ہے جب آلٹرنیٹ ٹریک بچھایا جائے گا تو اس سے پھر جو ٹرینوں کی حمد و رفت ہوگی وہ اس آلٹرنیٹ ٹریک جو متبادل ایک سمائلے کے ایک پٹڑی انہوں نے ساتھ ایک بچھانی ہے تو چونکہ وہ وہاں سے شروع ہوگی تو اس کے بعد وہ ایک تین مہینے کا تقریباً ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے انڈر پاس کی کنسٹرکشن مکمل کر کے اور ٹرینوں کو اپنے نارمل ٹریک میں واپس لانا ہوتا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی کچھ یہ جو چوک ہے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی ایک ادم استحقام ہے جو اس وقت حکومت چل رہی ہے وہ ایک نگران حکومت ہے اور نگران حکومت عموماً جو ہے وہ بہت بڑے ڈیسینز اور اس طرح کے ڈیسینز میں لینے سے کاسر ہوتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ جی اس تمام سینریو میں ان تمام وجوہات کی بنا پر ہمیں کچھ دشواریوں کا سامنا ہے اور ان پر لاہور سمارٹ سیٹی کی انتظامیاں حبیب رفیق پرائیویٹ لیمیٹڈ بہت تیزی سے کام کر رہا ہے اور جس دن ہمیں آلٹرنیٹ ٹریک کے حوالے سے جو پیش رفت ہے وہ ہمیں مل گئی جب ہمیں گرین سیگنل مل گیا تو آلٹی میٹلی ہم اس پر کنسٹرکشن کا آغاز کر دیں گے لیکن میں اگر ذاتی طور پر لاہور سمارٹ سیٹی کی ممبران کی آگاہی کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے بتاؤں تو مجھے ذاتی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ جو رنگ روڈ سے جو ایکسس ہے اس کو فوری طور پر منظور کروایا جانا یا وہ چونکہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا اس کو اس طرح سے ڈسکلوز کیا جانا یہ اس بات کی نشاندہ ہی کہہ رہا ہے کہ لاہور سمارٹ سیٹی کے ریلوے انڈر پاس سے بہت پہلے جو رنگ روڈ سے ایکسس ہے اس کو مکمل کر لیا جائے گا یہ بھی ایک خوشائند بات ہے یہ کوئی نیگٹیو بات نہیں ہے لیکن چونکہ جو لوگ جیٹی روڈ سے اس کو ایکسس کرنا چاہ رہے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ جی ڈائریکٹ لی ایکسس ملے تاکہ ہم یہاں سے اس کو ایکسس کر سکیں ان کو شاید تھوڑا سا مزید انتظار کرنا پڑے گا تو یہ ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ تھی ریلوے انڈر پاس کی کنسٹرکشن کے حوالے سے جو میں نے آپ تک پہنچائی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی آنے والی ویڈیوز میں مزید اس پر بات کریں گے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اسی طرح معلومات کے فرامی کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رکھ سکیں اور آپ تک یہ تمام معلومات بروقت پہنچا سکیں آج تک میں ویڈیو کے لیے اتنا ہی رمیس شوقت کو اجازت دیجئے فیمان اللہ